اللہ الرحمن الرحیم تارک استاد کا آپ لوگوں کو سلام آج کی جو نئی ویڈیو ہے وہ مین کے بارے میں ہیں مین آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ مین کیسے نکالتے ہیں اور یہ ہے سی بی ایسی بورڈ کے لیے اس کو فیڈرل بورڈ والے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آئی جی سی ایسی بورڈ والے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کے پی کے بورڈ والے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آج ہم آپ لوگ کو سکھاتے ہیں مین فور گروپ ڈیٹا تو آج ہے میرا خیال ہے 28th of December اور Mathematics اور آج کا Topic ہے Mean for Group Data Mean for Group Data یہ آج کا ہمارا Topic ہے ٹھیک ہے پیٹا سمجھ آ رہے ہیں آج کا Topic ہے ہمارا Mean for Group Data تو Group Data کے لیے لازم ہے کلاس باؤنڈریز کا ہونا ہے کلاس انٹرویل کا ہونا گروپ ڈیٹا کے لیے لازمی کیا ہے کلاس باؤنڈریز کا ہونا اور کلاس انٹرویل کا ہونا for example for example آپ کی کلاس میں 30 students ہیں 30 یا جتنے بھی بنتے ہیں students اور انہوں نے مارکس لیے کتنے مارکس کا پیپر تھا یا ٹیس تھا آپ کا 30 مارکس کا تھا تو اچھا سوال آپ بھی بنا سکتے ہو لازمی نہیں ہے مطلب بک کی ہیلپ لی جائے آپ بعد میں دیکھ سکتے ہو بک میں لیکن اگر سوال خود بناتے ہو تو وہ دوسرے کو سمجھانا بھی آسان ہو جائے گا جیسے آپ کا ٹیچر سوال آپ کے سامنے بنا رہا ہے تو سوال بنانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے تو اس میں 0 سے 5 مارکس لیے ٹین اسٹوڈنٹس نے او بھائی یہ تو کلاس ہی بہت زیادہ خطرناکتی دس اسٹوڈنٹ نے 0 سے 5 مارکس لیے 5 سے ٹین مارکس لیے ٹھری اسٹوڈنٹس نے کیا بات ہے ٹین سے ٹین مارکس لیے کتنے اسٹوڈنٹس کریں بارہ کردیں ٹویلف کردیں ٹویلف اسٹوڈنٹس نے پھر اس کے بعد ٹین سے ٹوینٹی مارکس لیے ٹھور اسٹوڈنٹس نے چلو فائیو اس کو کر دیتا ہے ٹوینٹی سے ٹوینٹی فائیو مارکس لیے فائیو اسٹوڈنٹس نے اور ٹوینٹی فائیو سے ٹھرٹی مارکس لیے ایک اسٹوڈنٹس نے جو کہ فسٹ آیا یہ آپ کے باس کوششن ہے اچھا یہاں پر یہاں پر کیا ہو سکتا ہے زینب یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کلاس انٹر بیل یہ بہت زیادہ لینڈی بھی آ سکتا ہے بڑا نمبر بھی آ سکتا ہے لازمی نہیں یہ چھوٹا نمبر ہو لیکن فارمیٹ یہی ہوگا طریقہ یہی ہوگا میرے دیکھنے والوں سمجھ رہے ہو طریقہ یہی ہوگا اور مارکس یہ فریقوینسیز ہیں یہ کیا ہے فریقوینسیز تو سب سے پہلے اس میں دو کولم آپ لوگوں نے بنانے کیا کرنا ہے سب سے پہلے دو کولم آپ لوگوں نے بنانے تو یہ تو میں آپ لوگ کو سالف کروا رہا ہوں جگہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے نہیں تو آپ الگ سے چارٹ بناتی ہیں میں اسی میں آگے دو کولم ایٹ کرنا ہوں ایک کولم آگیا یہ ہمارے پاس اور ایک کولم آگیا یہ ہمارے پاس اس کو ہم کہیں گے مین you can represent by x اور فورٹ کولم کو ہم کہیں گے ایف ایکس اور مارکس کے کولم کو ہم کہیں گے ایف تو اب ہمارے پاس چار کولم ہو گئے کون کونسے کلاس انٹرویل اور مارکس یہ فریکوینسی ہم نے رکھنا ہے یہ تو گیون ہے اور اب ہم لوگوں نے دو کولم اور بنا ہے ایک مین کا اور ایک ایف ایکس کا ٹھیک ہے مین کے کولم کو ہم نے نام دینا ہے آہ سوری یہ مین نہیں ہے میڈ پوائنٹ ہے میڈ پوائنٹ یہ مین نہیں ہے یہ میڈ پوائنٹ ہے midpoint midpoint کو ہم نے نام دینا ہے x کا midpoint ہم کیسے نکالیں گے midpoint بہت آسان طریقہ ہے class interval دونوں کو plus کریں گے اور 2 سے divide کر دیں گے دونوں کو plus کریں گے 2 سے divide کر دیں گے تو کر لو plus 0 plus 5 5 5 divided by 2 2.5 ٹھیک ہے اچھا بچے کبھی کبھار میں آپ لوگ ایک بات بتاؤں calculator میں آپ لوگ یہ نہ لکھنا 0 divided by 5 0 plus 5 divided by 2 یہ تو اتفاق سے اس کا answer same آ رہے ہیں کیونکہ 0 same ہے نہیں تو اگر آپ اس میں ایسا کرو گے calculator پہ اگر یہ لکھو گے 5 plus 10 divided by 2 تو اس کا answer کچھ اور آئے گا اس کا answer دیکھو پہلے 10 2 سے divide ہوگا جو کہ آ جائے گا 5 اور 5 پہ 5 میں add ہو جائے گا جو کہ ہو جائے گا 10 تو یہ غلط آئے گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر calculator میں کرنا ہے 5 plus 10 bracket میں کرو پھر divided by 2 کرو bracket میں لکھنا شرط ہے اگر آپ calculator میں کر رہے ہو نہیں تو یہ تو verbally بھی ہو سکتا ہے 5 plus 10 15 15 divided by 2 7.5 ٹھیک ہے اچھا اب آپ کو ایک اور آسان طریقہ بتا نو آسان طریقہ یہ ہے class interval کے اندر جتنے کا interval ہے class interval میں جتنے کا interval ہے تو وہ آپ mid points کے اندر plus کرتے رہو وہی اس کے mid points آئیں گے کتنے کا interval ہے 5 کا interval کیسے پتا کرتے ہیں 5 minus 0 5 10 minus 5 5 class interval سب کا سیم ہوگا سب کا سیم ہوگا اب 5 کا جو interval ہے mid point آپ کو سارے لینے کی ضرورت بھی نہیں یہ shortcut method بتا رہا ہوں جت جو class interval تھا وہ اس میں add کر دو 7.5 میں 5 add کر دو 12.5 12.5 میں 5 add کر دو 17.5 17.5 میں 5 add کر دو 22.5 اس کے اندر 5 add کر دو 27.5 آئی یہاں تک بات سمجھ امید آگئی ہوگی اچھا اب اگر ہم calculator پہ check کریں یا mental message check کریں 15 plus 20 کتنا ہوگیا 35 35 کو 2 سے divide کر رہا تو دیکھو 17.5 آگئی بات سمجھ آسان ہوگیا just we have to add class interval fine لیکن پہلا اور دوسرا نکال لینا تاکہ practice میں رہے اچھا پھر ہمارے پاس جو fourth column ہے وہ ہے fx کا fourth column کونسا ہے fx کا تو fx سے زہر ہو رہا ہے f into x we have to multiply f into x 10 multiply by 2.5 it will be 25 3 multiply by 7.5 it will be 22.5 اور یہ multiply کرنا بہت آسان ہے میں ابھی بتاتا ہوں آپ لوگ 12 multiply by 12.5 it will be 6 150 4 multiply by 17 یہ مجھے allow کرو میں بتاؤں گا کیونکہ مجھے آپ لوگ بتانے بھی یہ mental match بھی ساتھ ساتھ بتانے کہ کیسے آپ multiply کر سکتے ہو بہت آسان ہے دیکھو 12 12 144 12 244 और 0.5 से जिसको भी multiply करना होता है वो half हो जाता है तो 12 का half कितना हो गया 6 144 और 6 150 ठीक है अब जैसे के यह है 4 multiply by 17.5 तो पहले 17 forza हमें करना है 17 forza बहुत ही असान है 68 फिर 68 में 4 का half कितना हो जाएगा 2 68 plus 2 70 चाहो तो check कर सकते हो आप calculator से 5 multiply by 22.5 22.5 जा 110 फिर 5 का half कितना हो गया 2.5 110 plus 2.5 112.5 फिर 1 multiply by 27.5 तो यह आगया 27.5 आगई बात समझ अच्छा पिलस माइनस में भई तारिक उस्ता थोड़े से निकम में रह गए तो पिलस माइनस नहीं आता यह आपको calculator से करना पड़ेगा यह पिलस कर लो इन सब को पिलस कर लो पिलस को कहते हैं summation क्या निशान कहते हैं? summation, sigma और इसको भी पिलस कर वा लो इसको भी कहेंगे summation यह हो जाएगा summation F यह हो जाएगा summation F तो इन सब को add करो calculator पर यह वाले मैं कर लेता हूँ यह छोटे-छोटे 10 प्लस 3, 13 13 प्लस 12, 25 25 प्लस 4, 29 29 और 1, 30, 35 यह हो गया 35 इट विल भी? यह आप मुझे बताओ 25 प्लस 22.5 प्लस 150 प्लस 70 प्लस 112.5 प्लस 27.5 वाट इट विल बी? अब इतनी देर में तो माही कर लो 22.5 प्लस 20 27.5 407.5 407.5 तो भई हमारे पास आगया 407.5 यह आगया Summation FX अचा मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? यहां का सही नज़र आ रहे? यहां का सही नज़र आ रहे? मीन का सिंबल होता है X-Bar मीन का फॉर्मूला होता है summation fx upon summation f summation fx کتنے ہمارے پاس 407.5 divided by 35 407.5 divided by 35 what will be the answer what will be the answer i think it will be it will be 11 point something 11 point something 407.5 divided by 35 it will be 11 point something what it 11 point 64 یہ آگیا آپ کے پاس answer تو سمجھ آئی بات سمجھ آئی بات یہ دیکھا آپ لوگوں نے یہ سوال بھی دیکھوا آپ ہی لوگوں نے بنایا خود بنایا اور کتنی آسانی سے یہ mean solve ہو گیا تو ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ مجھے اجازت دیں نیکسٹ دفعہ ہم کریں گے میڈین اور موڈ فور گروپ ڈیٹا اللہ حافظ السلام علیکم